بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اشد البلائی الانبیاء تم الامتل فالامتل او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم کل گزشتہ یہ بات عرص کی تھی کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ بڑی سیکریفائس اور قربانیاں اور محنتوں کے بعد پہنچا ہے سخت سے زیادہ دین کے سلسلے میں تکلیفیں انبیاء اٹھتے ہیں یہ حدیث شریف میں نے آج پڑھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزمائش دین کے سلسلے میں انبیاء کرام کی ہوتی ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ جیسا جیسا ایمان جیسا جیسا انسان جیسا جیسا مومن ویسا ویسا اس کا ٹیشٹ ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے اور کل عرض کیا تھا کہ حالات جو آتے ہیں جو ٹیشٹ ہوتے ہیں جو امتحان ہوتے ہیں یہ امتحان سے مومن کا ایمان بنتا ہے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنی دعا کرتے ہیں اتنے حالات ہیں پورے عالم میں مسلمانوں پر یہ کیا ہیں یہ کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں تو آزمائش کا آنا ایمان والے کے لئے ضروری ہے کل آیتِ کریمہ پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آمنہ کہہ دیا یعنی کلمہ پڑھ لیا تو بس اب کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی حال نہیں آنا چاہیے پریشانی نہیں آنی چاہیے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سہی نہیں ہے ایمان والوں پہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ایمان کو جانچا جائے کہ کتنا شٹرون ایمان ہے دگمگا تو نہیں جاتا ہٹ تو نہیں جاتا جیسے کل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ کتنا مارا لیکن وہ ہٹے ذرا بھی دین پر جھمتے چلے گئے چلے گئے چلے گئے اخیری دم تک دین کے اوپر دائم رہے قائم رہے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی جو سچے ایمان والے تھے ان کو آزمایا گیا تھا تمہیں بھی آزمایا جائے گا اور آزمانے کے بعد تمہیں انعام بھی دیں گے امتحان ہوتا ہے گاد میں کامیاں بھی ہوتی ہے بعد میں انعامات دیتے ہیں تو ہم تم کو انعامات سے بھی نوا دیں گے لیکن پہلے امتحان لیں گے جب ہمیں تکلیفیں اور حالات پہنچے تو ہمیں انبیاء کرام کے حالات پڑھنے چاہیے جب ہمارے اوپر حالات آئیں تو ہمیں صحابہ کے حالات پڑھنے چاہیے جب ان کے حالات پڑھیں گے تو ہم کو لگے گا کہ ہم کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے حقیقت میں ان حضرات کو تکلیف تو رہی ہے دیکھو ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں لیکن میں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ صحابہ کرام کی آزمائشیں آئی لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت فرمائی ہیں یہ حدیث خود اس کی دلالت کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کیونکہ درجہ سب سے اونچا انبیاء کرام کا انسانیت میں انسانوں میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ نبی کا ہوتا ہے رسول کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے پھر ہم جیسے کمزور لوگ بیٹھ میں آتے ہیں تو ہمارا امتحان تو ان حضرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو جب ہم ان کو سوچیں گے ان کے حالات کو سوچیں گے تو ہم کو اپنے حالات ہلکے لگیں گے مکہ مکرمہ والی زندگی میں کھل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے دیکھو آج تواف ہو رہا ہے نمازیں ہو رہی ہیں سب ہو رہا ہے لیکن وہ دور ایسا تھا حضور نے جب ایمان کا دعوت دی اور کلمہ طیبہ کا پرچن بلند کیا تو اس وقت کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بٹھ رکھے تھے مجال نہیں کسی کی کوئی نماز کر لے ہوا وہ دور ایسا تھا کہ چھپ کر نماز پڑھنی پڑھتی تھی چھپ کر دین کا کام کرنا پڑتا تھا آج الحمدللہ دین کا کام کھل کر کرتے ہیں پورے عالمی پیمانے پر ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو پورے عالم والے سننا چاہے تو سن سکتے ہیں اس طرح کا انتظام ہے لیکن وہ دور بڑا سخت تھا حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر بیٹھے آپ ہمیشہ آتے جاتے تھے وہاں بیت اللہ میں حمد کر کے نماز بھی پڑھتے تھے دشمن مسخرہ بھی کرتے تھے اور ٹھٹھا بھی کرتے تھے نمازوں کی مزاک اڑاتے تھے سرکار کی مزاک اڑاتے تھے لیکن حضور نماز پڑھتے تھے دین کی دعوت بھی ان ظالموں کو دیتے تھے ایک مرتبہ یہ عالم ہوا کہ آپ بیت اللہ سے نکل رہے تھے اغبہ ابن ابی معیت نامی ایک مشرق نے اپنی چادر جو ہے حضور کے گلے میں ڈال کر ایسا تھنڈا بنایا کہ حضور کی آنکھیں باہر نکل آئی زبان باہر نکل آئی بے ہوشی کہ قریب ہو گئے اب ایک دم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگئے اغبہ کو تھکا دیا اور وہ پھندہ علک کیا حضور کو اکمنان کے ساتھ گھر پر بھیجا یہ حالات ہوتی اتنی تکلیف پہنچاتے تھے حضور دین کی دعوت دیتے تھے تو پیشے ابو لہب چلتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ دیوان ہے اس کی بات مت سننا اتنی تکلیف تھے دین پہنچانا دین کی بات کرنا بہت بڑا چوکھم ہوا کرتا تھا لیکن انبیاء کو اللہ نے بڑی ہمتیں دی ہوتی کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور ایسے حالات میں بھی کلمہ حق بلنگ کرنا نبیوں کا کام ہوتا ہے ٹیک لگا کر حضور بیت اللہ میں تشریف رکھتے تھے اتنے میں ایک صحابی جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابی مکی زندگی میں ایمان لائے ہیں لوہار تھے آین کا کام کرتے تھے لوہاری کا کام کرتے تھے تلوانیں بناتے تھے ایک یہودن بڑھی جو ہے اس کے غلام تھے وہ بڑھی کبھی کبھی بھٹی میں سے گرم لوہا نکالتی تھی اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سر کے اوپر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بول پرانا دین چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا یہ نیا دین تو نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا پرانے دین تائے گا کہ نہیں آئے گا بے ہوش ہو جاتے تھے گرم لوہا سر کے اوپر رکھیں گے تو ظاہیری بات ہے کہ بے ہوش ہی آجائی بے ہوش ہو جاتے he became unconscious خباب ابن عرق نے بڑی تکلیفیں اٹھائی حضرت بیلان نے بڑی تکلیفیں اٹھائی مصاب ابن عمر نے بڑی تکلیفیں اٹھائی بہت برداشت کی ہے دین ہم تک پہنچ جائے اس کے لئے بڑی محنتیں کی بڑی قربانیاں دیں بڑا سیکریفائس کی ہے اب باب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں بالکل حق پر ہیں دین حق ہے کہ نہیں ہم لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جو دین پر چلنے ہیں اس کو حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ظاہری بات ہے کہ پہلے ہی حق ماننا پڑے گا عقیدے کو پہلے ہی درست کرنا پڑے گا حضور نے فرما بلکل حق پر ہیں فرما دشمن باطل پر ہیں کہا جی دشمن بلکل باطل پر ہیں اچھا یہ بتاؤ حضور یہ بتلائیں حق پر ہونے کے باوجود ہم دب کر کب تک چلیں گے کتنا دبیں گے یہ باطل سے کتنا دبنا ہے ہم کو کم سے کم ہم آفینس نہیں کرتے تو ڈیفینس کرنے کی اجازت تو دیجی کہ ہم ذرا ڈیفینس کریں اب ڈیفینس کی اجازت دے دیجی ہے حضور مسکرائے کیک لگا کر بیٹھے تھے بلکل سیدھے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا خباب بہت جلدی کر رہے ہیں ابھی تو ابھی تو آغاز ہے یہ بیگنی ہے the time will come ایک زمانہ یہ دین کا ایسا آنے والا ہے ابھی تو ہم لوگ حالات میں یہ دین مٹے گا نہیں یہ دین ختم نہیں ہوگا ہماری محنتیں ختم نہیں ہوگی اور سب رائے گان بھی نہیں جائے گی بیکار بھی نہیں جائے گی لیکن one day will come the day will come when we will overcome ایک دن آئے گا جب ہمارا غلبہ ہوگا اور غلبہ کیسا ہوگا ایک عورت سنعا اور یمن سے چلے گی اپنے اونٹ کے اوپر سامان ڈال کر اور مکہ مکرمہ تک آئے گی very long distance cross کرے گی and she will come to مکہ مکرمہ alone in the meanwhile in the way there is no one and there will be no one to touch her اتنا لمبا کیلی راستہ تیہ کر کے آئے گی اس کو چھیڑنے والا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ all these area from where she will come will be the kingdom of islam and under the control of islam یہ جو پورا area ہے ہمارا یہ سب مسلمانوں کا علاقہ ہو جائے گا اور امن و امان اسلام کیا شانتی کا پیغام ہے what islam teaches peace شانتی کا پیغام ہے ہر جگہ اتمنان ہوگا سکون ہوگا اتمنان ہوگا اب یہ افغانستان میں حکومت ہے کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی دنیا کے ملکوں میں اس کی شمار اور گنتی بھی کوئی نہیں لیکن وہاں امن و امان بہت ہے کسی لڑکی کو کسی عورت کو چھڑنے والا کوئی نہیں ہے جیسے اس ملک کے اندر ہے کہ بھئی لڑکیاں بے حجاب بھی گھومتی ہیں لیکن کوئی جو ہے پچھڑنے والا نہیں ہے اتنا شانتی ہے سکون ہے لیکن وہاں اسلامی قانون بھی انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق ملک چل رہا ہے دیش چل رہا ہے کنٹری چل رہی ہے اور اس کی کرنسی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہائی ہے ہائی کرنسی ایک مرتبہ پاکستان کی کرنسی بھی اچھا اچھی کرنسی افغانستان کی ہوئی ہے جب اسلامی حکومت آتی ہے تو یہ سب چیزیں جو اکانومی ہیں نا وہائی ہو جاتی کیونکہ سب جگہ آمن و امان شانتی پیس کا ماحول ہوتا ہے تو ابھی تو اتنے دبے ہوئے ہیں حالات اتنے سنگین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی خباب ابن عرد تو شکایت کرنے آئے ہیں کہ ہم لوگ مار کھا کھا کے تھگ گئے اب حضور ڈیفینس کرنے کی اجازت دیجئے allow us to defend this مشرقین یہ مشرقین کو ڈیفینڈ کرنے کی کم سے اجازت دیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب جلدی مت کرو جلدی مت کرو تم سے پہلے جو امتیں تھی انہوں نے کلمہ پڑا تھا ہر زمانے میں کلمہ تو رہا ہے ہر زمانے میں ایمان تو رہا ہے ہر زمانے میں ایمان کی محنت تو رہی ہے دین کی محنت تو رہی ہے ہوتے 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 ٹیپ بائی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ تاجدار مدینہ کا دین آیا یہ آخری دین ہے اس کے بعد نیا کوئی دین نہیں ہے نیا کوئی کتاب نہیں ہے نیا کوئی نبی نہیں ہے نیا کوئی قرآن نہیں ہے لاشت بک فائنل بک اس قرآن کریم فائنل دین اس اسلام اور فائنل پروفیٹ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے نیشنس اور امتوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے باکشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا اور اس سے پوچھتے تھے کہ تُو دین چھوڑتا ہے کہتا تھا نہیں چھوڑتا ہوں کسی دین پہ رہوں گا تو بڑا کٹر لاتے تھے کٹر اور سر کے اوپر رکھ دیتے تھے اور وہ کٹر چلانا شروع کرتے تھے درہا سا چھوڑی سے نائف سے ہماری انگلی کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی یہ اتنا بڑا آراخ جس کو دو آدمی مل کر چلا رہے ہیں وہ اس کے سر پہ رکھ کے چلایا جاتا تھا پوچھتے جاتے تھے بول بدلنا ہے دین کہ دین پرانا رہے گا تو ابھی نئے دین پر آئے گا کہ وہ پرانے دین پر آدھے گا ہے کیا کرے گا وہ ایک ہی بات کرتا لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہی رہے گا نہ دو ہوں گے نہ تین ہوں گے نہ ایک سے کم ہوگا نہ ایک سے زیادہ ہوگا اللہ ایک ہی ہے کاٹ ڈالو مجھے تو کٹر میک ہی منٹو پیسیس ٹکڑے دو ہو جاتے تھے اس کے ایک ٹکڑا ادھر گرتا تھا ایک ٹکڑا ادھر گرتا تھا لیکن اس کی زبان پر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا یہ تھا مومنین دوسری بات حضور نے فرمائی کہ لوہے کا قوم آئین کا قوم قوم آف آئین اور باڈی کے اندر اس کو ڈالتے تھے قوم کو اور پھر جو ہے اس کو کھیچتے تھے پول کرتے تھے جتنا میٹھ ہے وہ تمام کے تمام کھیچ کر باہر آ جاتا تھا وہ کہتے تھے بول پرانا دین اتیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کرتا ارے یہاں تک عادت اور نوبت پہنچتی تھی کہ ہڈی کے اوپر جو گوش ہوتا تھا اس کو کھرچ کھرچ کے نکالتے تھے کیا حال ہوتا ہوگا سوچو تھا سہی کہ کہنا کتنا آسان ہے لیکن یہ پیش آ جائے تو کتنا مشکل ہے ذرا سا کانٹا ہم سے برداشت نہیں ہوتا ذرا سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور جسم سے چمڑا اتارا جائے اور جسم سے گوش نکالا جائے اور چمڑا گوش کے بعد جو ہے ہڈیوں سے کھرچا جائے کیا حال ہوتا ہوگا سوچو ذرا اتنی سختیوں کے باوجود وہ دین کے اوپر قائم رہے خباب ابھی تم جلدی کرتے ہو ابھی تو بگنی ہیں ابھی تو اور کتنے حالات سے گزرنا ہے تیرہ سال تک حالات رہے مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روتے تھے برداشت کرتے تھے پریشانیاں اٹھاتے تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سمیہ ہے جانتے ہیں سمیہ کونے سمیہ اس فرس لیڈی جو پہلی خاتون ہے جو اسلام کے لیے شہادت کا جام نوش کر چکی وہ سلیوری سے گزر رہی تھی پاندی تھی اور حضرت یاسر سے نکاح کروایا تھا اس کے مالک نے دونوں مسلمان ہو گئے سمیہ بھی مسلمان ہوئی یاسر بھی مسلمان ہوئی یاسر بھی بعد میں شہید ہوئے سمیہ پہلے شہید ہوئی حضور کے دربار سے آ رہی تھی وہاں سے آ رہی تھی آ رہی تھی اور وہاں سے آ رہی تھی مجلس پہلے مجلس پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سراؤنڈڈ ہر مشرقین نے گھیر لیا کہاں سے آ رہی ہو اب حق دیکھو جانتی ہے کہ یہ لوگ بہت پریشان کریں بہت حیران کریں گے بہت دکھ دیں گے بہت تقلیب دیں گے بہت مشاقت دیں گے from where you coming I am coming from the مجلس of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I went to لندین نیو دین which I embraced it is necessary for me to learn the dین for everybody it is necessary to learn the dین دین سیکھنے سے آتا ہے دین محنت کرنے سے آتا ہے دین یوں ہی نہیں آ جاتا دین قربانیاں دینے سے آتا ہے دین کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے دین کے لئے time دینا پڑتا ہے دین کے لئے وقت دینا پڑتا ہے دین سیکھنا پڑتا ہے ابن ماجہ شریف کے اندر بوایت موجود ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الیمان we learn dین from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in different مجالی's we learn dین first then we learn قرآن کریم means احکام احکام of دین احکام of نماز احکام of روزہ احکام of زکاة these all things we learn later but first we learn دین ایمان how to keep our ایمان stronger یہ سب سے پہلا کام ہے واپس وہاں سے آ رہی ہے ابو جہل ابو لہب جتنے بڑے بڑے big leader of مکہ مکرمہ they were enemies of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in dین انہوں نے گھیر لیا اور گھیر کر ایک بڑا سپیر جو تھا وہ نازک جگہ پر مارا روایتوں میں آتا ہے نازک جگہ پر مارا she fell down on the ground گر گئی سمیال اور مارا اور مارا the blood shedding and coming out of the body and flowing of the upon the floor خون جو ہے راستے کے اوپر بہر رہا ہے اور سمیہ تڑپ رہی ہے کہتی ہے میرے بیٹے کو جلدی بلاؤ امار کو جلدی بلاؤ امار کو جلدی بلاؤ call my son quickly quickly earlier جلدی بلاؤ so one person ran and went to his son حضرت امار رضی اللہ تعالی and he was also among the eminent companion of نبی صلی اللہ علیہ و سلم so حضرت امار ran a come in presence of حضرت سمیہ the mother سمیہ is mother of حضرت امار حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی کے پاس آئے آنکر کہا ماں تیرا کیا حال ہے what is happening this blood i see you wounded آپ کو زخمی کر دیا ہے اتنا برا حال ہے what i can do for you میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے بیٹا you can't do nothing in front of these enemies big enemies of اسلام they will kill you تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ مار ڈالیں گے تجھے but i want to give one advice to you whatever efforts and hardships and hard times given to me you will give one more جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے اس سے زیادہ تکلیفیں تجھے آئے گی لیکن میں چاہتی ہوں قیامت کے دن تو دین مصطفیہ کا دامن اور سرکار مدینہ کا دامن تھام کر آخرت میں آئے تیرے زبان پر کلمہ ہو تیرے دل میں ایمان اور یقین ہو اس شان کے ساتھ تو آئے وہ دربار خدا بندی کے اندر کہ میں سرخ رو ہو جاؤں خوش ہو جاؤں کہ میں عمار کی ماں ہوں میں اس لیے تجھے بلائے تیری کوئی help کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہاں سے مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں مارٹر آئی گو آئی گل پاس آئے پٹ ریمیمبر یو have not to leave this دین until the life is in yourself جب تک تمہاری زندگی ہے دین تمہارے پاس رہنا ہے and you have to make more sacrifice for دین with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and come on the day of reckoning that you have ایمان تم اس شان کے ساتھ آؤ کہ تمہارے پاس ایمان دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ تکلیفیں برداشت کی لیکن نہ دین چھوڑا نہ اپنی اولاد کو دین چھوڑ نے دیا آخری وقت میں نصیت کی تو یہ کی وسیعت کی تو یہ کی اس سے پتا چلا کہ بڑی محنتوں کے بات دین آیا میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہم لوگ یہاں کتنا ریلیکس کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی ہم کو روک نہیں رہا ہے ہم مسجد آتے ہیں ہم کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں آئے اعتقاف مسجد میں کرنے والے اعتقاف کر رہے ہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں جب اللہ نے ایسا دین آتا فرمایا ہے جب اللہ نے اتنا گولڈن اپورچیونیٹی ہم کو آتا کیا ہے تو ہم کو یہ دین کی قدر کرنی چاہیے اور عامال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنا بس آج کی تقریر کا جو کل سے شروع ہوئی تھی یہی پیغام ہے اور اسی پر میں آج کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اصل میں دو دن ان کو دیئے دے آئی ایش کی طرف سے دو دن ملے تھے yesterday we started today we are going to finish انشاء اللہ tomorrow morning will be one short بھیک تو سب سے پہلے تو ہم آئی ایش تی والوں کا شکریہ دا کر بعد میں ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب انہوں نے بڑی محنت فرمائی قربانی دی اور ہم کو یہاں بلائی ان کا بھی شکریہ یاد کرتے ہیں آپ تمام حضرات نے بیٹھ کر سنا یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا اس کے باوجود آپ نے اور پھر یہاں تو انگلیش کا نظام ہے اردو سننے والا کون ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اردو میں بیان سنا یہاں چمبہ ہوتا ہے اردو بولنا اور انگلیش بولنا کومن ہے لیکن پھر بھی آپ حضرات بیٹھے آپ نے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آئی تیار ہونے والی ہے اس کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ اسے مکمل فرمائے اور وہاں جو ہے پھر عبادات کا سلسلہ اور نمازوں کا اور تعایت کا سلسلہ جاری ہو جائے آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بھی قائم دائم فرمائے اور وہاں سے بیج قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہوں جتنے حضرات نے دو دنوں میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے میں ان تمام کا بھی بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں وآخر دعوان الحمد اللہ یا احد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر القلق قل لہم اللہم صل على محمد وبرک وسلم رب اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انك انت الاعظ الاکرم اللہم لا تواخذنا بسوئے عمالنا ولا تسلط علینا بزنوبنا من لا یخاف قبیرنا ولا ارحم اللہم زدنا ولا تنقصنا وکریمنا ولا تہین واسر ولا تسر علینا اللہم عاتنا ولا تحریم اللہم احفظنا من كل بلائی الدنیا وعذاب القبر وعذاب الاخرہ اللہ ہمارے گناحوں کو معاف فرماؤ کو تہیوں سے درگزر فرماؤ اللہ ہمارے رمضان کے روز تلاوتیں عبادتیں سخاوتیں قبول فرماؤ اے الہ العالمین ہمیں نیک صالح بنا اللہ ہمیں پکا ایماندار بنا اللہ ہمیں اخلاس والی زندگی عطا فرماؤ اللہ ہمیں اخلاق والی زندگی عطا فرماؤ اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرماؤ اے اللہ ہمیں پنج وقت نمازوں کا پابن بنا اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدائی بنا اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرماؤ ذکر والی زندگی عطا فرماؤ اے اللہ معتقفین کے احتقاف اور ان کے دعائیں قبول فرماؤ اے اللہ اس جگہ کو آباد فرما اور اے الہ العالمین اپنے فضل سے اور کرم سے رحم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین دنیا میں جتنی مساجد نے تمام کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما خانقہ اور مقابر کی حفاظت فرما قبرستان اور وقف کی عقاف کی حفاظت فرما اے سے معاف فرما اے اللہ مجمع کی مغفرت فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمت کا یا ارحم الرحم مجمع 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 موسیقا موسیقا